مقبول جعفر لوگوں نے بنایا تو تب سے پورے مسلمانوں میں تقریباً تمام مسلمانوں میں ہر جگہ غصہ پایا جا رہا ہے کہ کم از کم کیوں ہمارا مذہب اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہم نے دوسروں کے مذہبوں کی ان کے جو بھی خدا ہیں ان کی عزت کرنی ہے کسی کے بارے میں برا بھلا نہیں کہنا ہاں ہم تبلیغ کر سکتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی کے بارے میں برا بھلا کہیں ہمارے قرآن پاک میں جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم کسی کے خداوں کو یا مذہب کو برا بھلا نہ کہو اگر تم ان کے جھوٹے خداوں کو برا بھلا کہو گے تو وہ آپ کے سچے خدا کے بارے میں ایسا کہیں گے ہر ایک کے لئے اس کا مذہب وہ ہے صحیح ہے ہمارے لئے وہ کیا کہتا ہے لائک رافت دین تمہارے لئے تمہارا دین ہمارے لئے ہمارا دین آپ تبلیغ کریں لیکن آپ اگر تھوپیں گے کسی پر اپنے مذہب کے لئے تو محبت ہی محبت اور دوسرے کے لئے نفرت تو ایسا نہیں چلے گا کیونکہ ہمارا جو اسلام ہے اس کا مطلب ہی سلامتی والا ہے تو یہی ہے چند شر پسند ہے ناصر وہ اسلامی تعلیمات جو ہیں ان کو اور جس طریقے سے ان کو ورغلائے جاتا ہے تو اس کی بنا پر ڈیڑھ عرب لوگوں کو آپ یوں وہ نہیں کر سکتے ہیں دوسرا بڑا مذہب ہے آپ ایک بات کرتے ہیں اور مذہب بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے چاہے دو عرب ہوں چاہے دو لاکھ ہوں چاہے دو لوگ کسی کے مذہب کے ساتھ ایک بندے کی جو اٹیشمنٹ ہوتی ہے وہ ہر بندہ اپنے طریقے سے دیکھتا ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں مسلمان تنقید کر رہے ہیں فراسی سی چیزوں کا بائیکارٹ کر رہے ہیں لیکن دوسری طرف کیا ہو رہا ہے وہ یہی کر رہے ہیں ان کا مقصدی ایسا ہے ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب ان کی گستاخی کرنے کی کوشش کی گئی جب ان کے ساتھ برا سلوک کیا گیا تو ان کا کیا ردی عمل تھا ہم نے ایسا کچھ نہیں کرنا جس کی وجہ سے ہمارے پیارے آقا پر ہمارے مذہب پر کوئی انگلی اٹھائے وہ جان کی ایسا کرتے ہیں تاکہ ثابت کر سکے کہ مسلمان ایکسٹریمیسٹ ہیں آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایک دہشتگردی کتنے مسلمان مارے گئے کتنے لوگوں نے یہ بلیک لوگوں کو مار دیا ایک ہی دن درجنوں لوگ مار دیا لیکن ان کو کسی نے دہشتگرد نہیں کہا کوئی کہتا ہے یہ ذہنی مریض ہے کوئی اسے کیا نام دیتا ہے لیکن جب کوئی مسلمان آ جاتا ہے تو پھر وہ دہشتگرد بنا دیا جاتا ہے بات یہ ہے یہ یہ نہیں ہے پورے آپ میڈیا پر بھی دیکھیں گے عالمی میڈیا میں یہ یہی ہے مسلمان کے نام آئے گا تو دہشتگرد جب اپنا کوئی کرے گا تو ادھر ان کو وہ نظر نہیں آئے کہ وہ ذہنی مریض کوئی اور ٹینشن ان کی ایسی منافقت ہے لیکن جو آج ہم یہ کہہ رہے ہیں جہاں ہر مسلمان ہر ملک یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے غلط کیا ہے معافی مانگنی چاہیے وہاں پر متحدہ رب مہارات دبائی والے کیا کر رہے ہیں وہ فون کر رہے ہیں صدر میکرون کو اب کیا ہے یو ایک کے جو وزیر خارجہ ہے انور غرکاش نے حمایت کی ہے میکرون کی وہ اب اپنی تشریح دے رہے ہیں وہ زیادہ جانتے ہیں باقیوں سے کہہ رہے ہیں مسلمانوں کو فرانسیسی معاشرے میں زم ہونے کی بات کی ہے بھائی ٹھیک ہے فرانس کی آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ وہاں پر برکہ پہننے پر بھی پابندی ہے مطلب یہ ہے ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ فریڈم آف سپیچ ہے فریڈم آف لیونگ ہے ہر ایک کے لیے لیکن ہم کیا کہتے ہیں ابھی جو ایک مشہور فلسفر کا ایک قول ہے کہ آپ کی جو آزادی ہے نا وہ ناک تک ہے اس سے ان کے اونچے یا کانوں کو یا آنکھوں کو یا ناک کو تکلیف دے وہاں آپ کی آزادی ختم ہو جاتی ہے آپ کا فریڈم آف سپیچ کا یہ ایک مطلب کبھی نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی بولیں نہیں جہاں سے اگلے کی ہرٹنگ شروع ہو جاتی ہے اگلا یہ محسوس کرتا ہے کہ میرے مذہب کے خلاف میری شخصیت کے خلاف میری قوم کے خلاف کچھ غلط ہو رہا ہے تو وہاں وہ آپ کی فریڈم آف سپیچ نہیں ہے وہ 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 ظلم ہے یہ سمجھ نہ ہوگا لیکن وہاں پر ہم نے دیکھا کہ بھائی لوگ ننگے پھر رہے ہیں تو کوئی وہ نہیں ہوا بگر کسی نے کپڑے پہن ہوئے ہیں برگہ پہنا ہوئے ہیں تو اس پر پابندی ہے پبلک پلیسز پر آپ برگہ نہیں پہن سکتے ہیں ٹھیک ہے ہر بندے کی اپنی اپنی وہ ہے مسلمانوں میں یہودیوں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ہیں داڑی رکھتے ہیں ان میں بھی کئی لوگ ہیں جو برگہ بھی پہنتے ہیں ان کی بھی کوئی آنکھیں تک نظر نہیں آتی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان ہم ہمیں سوچنا ہوگا کہ مسلمان ہم کچھ عرصے کے لیے وہ ہوتے ہیں دوبارہ ایسا ہوتا ہے یہ زلیل عرقہ جو یہ لوگ کر رہے ہیں دوہزار چھے سے انہوں نے وہ کی تھی اس وقت سوشل میڈیا اتنا ہم نہیں تھا تو ہمارے باقی لوگ بھی دیکھیں کوئی ایسی چیز آتی ہے تو اسے مزید شیئر نہ کریں یہ کئی لانت بس یہ چیزیں آپ خود اس چیز کو پھیلاتے ہو تو ان کے کہہ دینے سے کچھ نہیں ہوتا کر دینے سے کچھ نہیں ہوتا ہم سب کو معلوم ہے کہ جو رحمت اللہ العالمین بن کر اس دنیا پر اتارے گئے تو وہ کیسی شخصیت ہوں گے ان کے مخالفین بھی ہر طریقے سے ان کے دلدہ تھے اور سمجھتے تھے کہ ان سے سچا انسان کوئی نہیں ہے ان سے بڑا معلوم کوئی نہیں ہے تو یہ آج کے کیا کر لیں گے لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے ان تعلیمات کو وہ نہیں کرنا نہ کہ کسی کے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ گئے حملے کر دیئے کئی ادھر فرانسیسیوں کے جو لوگ تھے ان کو مار دیا تو یہ یہ نہیں ہے یہ ہمیں دیکھنا ہوگا اس سے ہم یہ نہ ہو کہ ہم مزید وہ پھیلائیں لوگ ہمیں مزید یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہم سب نے متحدہ اقوام متحدہ میں ایسی قرار داد لانی ہوگی سب مسلمان ممالک کو کہ یہ کیا ہو رہا ہے اسرائیل کو ایک ملک کو تسریم نہ کرنے پر اتنا پریشہ رہا تھا ہے یہاں پر ڈیڑھ عرب لوگوں کے جذبات ان کے مذائب سے کھیلنے کب ہو رہا ہے اور کسی کو کوئی فکر نہیں ہے یہ سب کو مل کر جدوجہت کرنی پڑے گی لیکن متحدہ علا بیمارات والوں کا جو رویہ ہے یقیناً سمجھ سے بالتا رہے یہ بار بار ایسی حرکت کر رہے ہیں سبج نہیں آتا کہ یہ کس ان کے لیے لگتا ہے سب کچھ ہو چکا ہے پیسہ اور کاروبار سب چیزیں دیکھو کم از کم کچھ تو وہ کرو مسلمانیت کا وہ نہ صحیح ایزا انسان تو سوچو تو ابو زہی کے جو ولی اہد ہیں شہزادہ محمد بن زید الانان انسان نے میکرون سے فون پر کہا فرانس میں حالیہ حملوں کو دہشتگرد قرار دیا اور حملوں کی مضمت کی ٹھیک ہے کسی بھی انسان کی کا جو قتل ہے قرآن پاک کا کیا کہتا ہے جس کا مفہوم یہی ہے کہ ایک انسان کا قتل مسلمان کا نہیں عیسائی کا نہیں یہودی کا نہیں ہندو کا نہیں یہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے ہر حوالے سے لیکن آپ نے بھی دیکھنا ہے بدقسمتی میں یہ کہہ رہا ہوں ہر بندے کی جو مذہب سے لگا ہوئے مختلف نوعیت کا ہے کسی کو اس طریقے سے فیڈ کیا جاتے کچھ نہیں سننا چاہتا تو ایسا کچھ نہ کہیں کہ جس سے مذہب ایسا ایشو ہے کہ اس میں بڑا سوچ سمجھ کر بولنا پڑتا ہے اپنے مذہب کے بارے میں بھی اور دوسروں کے مذہب کے بارے میں بھی اس میں کسی کی تزہیق کا پہلو نہیں ہونا چاہیے کسی کو ناجائز مارنا یہ ہمارا مذہب اس کی وہ کرتا ہے تو ہم باقیوں کا کیا وہ کریں تو مغربی مل مالک میں مسلمانوں کو بہتر طریقے سے زم ہونا چاہیے یہ اب ہمیں یو یہ والی کہہ رہے ہیں اور اس معاملے پر صرف پاکستان اور ترکی نے بڑا سخت رد عمل دیا پاکستان کی قومی سملی اور سینٹ نے اس کے خلاف مضمت بھی قرارداد بھی پیش کی پی ڈی ایم نے کہا جب کوئٹا کا جلسہ تا شروعا تھی اس کی مضمت سے ہوا تھا تو جتنا بھی کہیں لیکن پاکستان دنیا میں مسلمانوں کا ایک سپوک پرسن کہ لیں یا ایک وہ کریں کم از کم وہ بن کر ابرہ ہے اور ہر چیز پر کر رہا ہے ایک اچھے فورم سے انہوں نے جو فرانسیسی سفیر ہیں مارک بریٹی کو احتجاجی مراسلہ بھی دیا اس کو دفتر خارجہ بھی بلایا کہ یہ کیا کر رہے ہیں اسی طریقے سے جو انور غرکاش صاحب ہے انہوں نے تمام تر جو یہ تنازہ تھا اردوان پر ڈالا ہے ان کا کہنا ہے کہ ترکی جہاں پر کوئی کمزوری دیتا ہے ایسا واقعہ دیکھتا ہے کوئی اس طریقے کا وہ آگے آنے کی کوشش کرتا ہے وہ لوگوں کے جذباتوں سے کھیلتا ہے اب کیا ہے اب بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ شیعہ پر ایران کا وہ ہو چکا ہے جو دیوبندی ہیں اس پر سعودیہ کا ہو چکا ہے تو متحدہ ربی مارات بھی سعودی کے زیادہ کلوز ہے اب مسلمانوں کا یا پاکستان کا بھی زیادہ جو رجحان ہے وہ جا رہا ہے ترکی کی جانب اور وہ سلطنت عثمانیہ والا کیوں پہلے یہ سارے سلطنت عثمانیہ میں آتے تھے ممالک لیکن بعد میں پھر انگریز آیا اس نے پھر کیا کیا آل سعود کو سعودی عربیہ کا علاقہ کے دے دیا باقیوں کو متحدہ ربی مارات مختلف ٹکڑوں میں تقسیم کیا تو لوگ ان کو یہ شک ہے کہ ترکی اب دوبارہ سلطنت عثمانیہ بنانا چاہ رہا ہے ترکی کو وہ تنقید کا نشانہ نہ بنائے مقصد کیا ہے مسئلہ وہی ہے کہ یہ جو دادا گیری ہے یہ ہمارے پاس رہے اس سے قبل ابو زہی کے جو پرنس ہے محمد بن زید نے بھی فرانسیسی صدر کو ٹیلی فون کر کے اپنی حمایہ ظاہر کی اور حملوں کو اسلامی تعلیمات کے منافع قرار دیا تو بات یہی ہے کہ کسی کا ناحق قتل کرنا وہ ہے لیکن فرانس کو بھی سوچنا چاہیے فرانسیسی جب یہ میکرون تھے ان کی ایسی سوچ نہیں تھی یہ جو دوسرا اس کے مدے مقابل تھا صدارتی الیکشن میں تو وہ بڑا اس کا جو پوائنٹ آف یو تھا وہ بڑا ریڈیکل تھا لیکن یہ پہلے صحیح تھا لیکن اب اس حوالے سے ایسے بیانات دینا اتنی اہم پوزیشن پر ہونا تو وہ کیا ثابت کرتا ہے ساٹھ لاکھ مسلمان ہیں فرانس میں آپ کتنے مار ہوگے کتنوں کے خلاف ہو کرو گے ظاہری بات ہے یہ صرف مسلمانوں کے خلاف نہیں آپ کے ملک کے لیے بھی بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے یہ چیزیں سوچ سمجھ کے کوئی بھی مذہب ہو ہم اس کی عزت کرتے ہیں ہم اس کے ہر جائز پہلو کوئی بھی مذہب ہو دوسرے مذہب کا مذاق اڑانا تذیر کرنا یہ اجازت نہیں دیتا ہر مذہب پیار سکھاتا ہے دوسرے کی عزت کرنا سکھاتا ہے دوسروں کو اپنے مذہب کی طرف راغب کرنے میں محبت پیار تبلیغ کرنا سکھاتا ہے نہ کہ یوں آپ کسی کے خلاف ایسے الفاظ استعمال کریں یا خاک استعمال کریں یقیناً اس سے لیکن جہاں پر یہ بات ہے وہاں پر سوچنا چاہیے کہ بار بار ایسا کیوں ہو رہا ہے فراز اس نتیجے پر کیوں پہنچا ہوا ہے کہ وہ ہر وقت ایسے ایسے کام کر رہا ہے جسے مجروح ہو رہے ہیں پھر بعد میں آ کر کہتے ہیں کہ معافی تک نہیں مانگتے اتنی ہٹ دھرمی ہے ان کی یہ بھی کریں تو کم از کم تو اس سے ظاہری بات ہے جب آپ کسی کو وہ کروگے لوگوں کے نزدیک مذہب سے اون پر تو کچھ نہیں ہے اور آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو اس لیے یہ سمجھنا ہوگا ان کو تعلیمات سمجھنا ہوگا مسلمانوں کا حضرت محمد سے رشتے کو سمجھنا ہوگا تب شاید وہ اس ایشو کو سمجھیں بس یہ کہہ دینا مسلمان ہے یا یہ ہے وہ ہے آپ اس کو وہ کریں گے تو پھر یقینا یہ نہ صرف مسلمانوں کے لیے تو ہائی جس طرح سے آپ کر رہے ہیں جذبات مجروع کر رہے ہیں یہ آپ کے ملک کے لیے وہ نہیں ہے آپ کے مذہب کے لیے نہیں ہے اگر یہ پھر آپ کے مذہب والوں کو کچھ کہیں گے آپ کیسا محسوس کریں گے تو جو بھی ہو ریسپیکٹ کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں اور یو اے ای والے تھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ کم از کم یہ ان کو کہنے کے کہ ہمارے جذبات مجروع ہو ہیں آپ کی اس بیان سے ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کی وضاحت کریں آپ معافی مانگیں آپ نے ڈیڑھ عرب لوگوں کے جذبات کو مجروع کیا ہے تزہیق کیا ہے لیکن بدقسمتی سے یہ الٹا اس کو اور فیور دے رہے ہیں ان کے لیے کاروبار سب کچھ بن چکا ہے تعلقات سب کچھ بن چکے ہیں یہ سوچنا ہوگا اگر یہ ایسا کر رہے ہیں کل ان کے ساتھ بھی بہت مشکل ہے یہ ہمیشہ استعمال کرتے ہیں ایک وقت وہی ہوگا کہ انہی مسلمان ممالک سپیشلی پاکستان ترکی انہی یہی آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے باقی تو چھوٹ جائیں گے آپ کو اگلے پروگرام تک اپنے میزبان مقبول جعفر کو دیجئے گا اللہ حافظ